مجھے اجازت دی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر امتیاز جلیل پچاس لاکھ روپیے کا لون لیتا ہے اور وہ لون ڈیفالٹ کرتا ہے تو بینکوں کو یہ اختیار ہے کہ میرا نام میرے گیرنٹر کا نام میں جو پراپٹی مارگیج کر رہا ہوں اس کا ایڈورٹائزمنٹ اخبار کے ذریعے وہ دے کر میری پراپٹی سیس کرتے ہیں اور مجھے بدنام کرتے ہیں میں پچاس لاکھ روپیے کا لون لیا ہوں لیکن اگر کسی نے پانچ ہزار کروڑ روپیے کا لون لیا ہے کسی نے پچاس ہزار کروڑ روپیے کا لون لیا ہے جس کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ ہر روز ماف کرتے جا رہے ہیں پچھلے چار سالوں کے اندر آپ نے کتنا پیسہ رائٹ آف کیا ہے اور یہ میں نہیں بتا رہا ہوں یہ جواب کل فائنانس منسٹر نے کوششن آر کے اندر بتایا ہے تو سنیے اس کے اندر پچھلے چار سال کے اندر کتنا پیسہ 8,48,186 کروڑ روپیز کا لون رائٹ آف کیا گیا ہے اور جب ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کس کا پیسہ یہ آپ نے رائٹ آف کیے ہے تو جواب سنیے گا دھکش مہدے آپ کو بھی حیرانی ہوں گی جو جواب فائنانس منسٹر میڈم نے دیے ہے اس میں لکھا ہے ربی آئیہیز انفارم دیٹھ اندر پرویجنس آف سیکشن 45 ای آف دی ریزر بینک آف انڈیا ایکت 1934 آر بی آئی اس پروہیبیٹڈ فرم ڈسکلوزنگ باروور وائز کریڈٹ انفارمیشن آر بی آئی یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو ڈیٹیل نہیں دے سکتے ہیں کہ کون بڑے دھنہ سیٹوں نے پیسہ لیا ہے یہ دیش کو آپ نہیں بتائیں گے آخر یہ پیسہ 8,48,186 کروڑ روپیز آپ نے رائٹ آف کیے ہیں اس کا جواب آپ دیجئے گا کہ میرے لئے قانون الگ کیسا ہو سکتا ہے اور جنہوں نے دھنہ سیٹوں نے پیسہ لے کر کوئی لندن بھاگ گیا ہے کوئی سنگاپور بھاگ گیا ہے ان کا نام بھی آر بی آئی نہیں بتائے گی ہمارے کوئی دوسرا یہ ہے کہ میں ابھی سن رہا تھا جگدن بی کا پال صاحب کو پال صاحب سنیے آپ کسانوں کے بارے میں کہہ رہے تھے میں جس شیطر سے آتا ہوں دیش کا ایک چھوٹا سا ایک شہر ہے اس شیطر کے اندر مہراشتہ کے اندر مراتفارہ ایک چھوٹا سا شیطر ہے اس شیطر کے اندر جینوری سے لے کے نومبر 2022 تک محض 11 مہینوں کے اندر 940 کسانوں نے آتمہتیا کی ہے میں دیش کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف مراتفارہ ایک جو دیش کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں آپ کی کچھ نیتیاں غلط ہو رہی ہے ابھیکش مہدے کہیں نہ کہیں آپ کی نیتیاں غلط ہو رہی ہے ورنہ ان کسانوں کی موت کو آپ نے صرف ایک آکڑا بنا کر رکھ دیئے ہیں 940 کسان اگر صرف ایک شیطر سے مر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کسانوں کے لیے اتنا کیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ آج کسان اپنی جان دے رہا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ پردھان منتری اجولہ گیس کیم کے اندر میں آپ نے 10 کروڑ لوگوں کو دے دیئے ہیں آپ یہ آکڑا بتائیے کتنے ایسے غریب لوگ جو پہلے ہم بھی مانتے ہیں ہم بھی خوش ہوئے تھے ہم نے بھی سواگت کیے تھے کہ یہ لوگ جب الگ الگ طریقے سے گیس کی جگہ پہلے لکڑی کے اوپر کوئلے کے اوپر ہے تو اپنا کھانا بناتے تھے آپ نے گیس دیئے لیکن کتنے لوگ اب دوبارہ ریفل کرنے کے لیے جاتے ہیں کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ پچھلے سات سالوں کے اندر سات سال پہلے گیس کی سیلنڈر کا ریٹ ساڑے چار سو روپیے تھا آج آپ نے اس کو ایک ہزار اسی روپیے کیے ہیں اور یہ امید کر رہے ہیں کہ آپ جتنا پیسہ ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر لگا رہے ہیں کہ پردھان منتری اجولہ یوجنا کے اوپر وہی پیسہ اگر آپ دے دیں گے تو شاید ان غریبوں کو فائدہ ہوگا انیمپلائیمنٹ آج بے روزگار یہ آکڑا میں نہیں بتا رہا ہوں کوئی منگھڑت آکڑے نہیں بتا رہا ہوں سینٹر فور مانیٹرنگ انڈین ایکانومی ان کے آکڑے آئے ہیں تو سنیے فائننس منسٹر صاحب انیمپلائیمنٹ ریٹ ان انڈیا ابھی آٹھ پرشنڈ کے اوپر آیا ہے تین مہینے کا سب سے زیادہ کا آکڑا جو ہے وہ ابھی آیا ہے عدیقش مہدے ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی ایک ای پی ایس نائنٹی فائب کی ایک سکیم ہے بزرگ بزرگ لوگ ایسے بڑھے لوگ اور میں فائننس منسٹر صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس بھی سر سکسٹی فائیو لاک ایسے پینشنرز ہیں جن کو پینشن کتنی دی جا رہی ہے دھائی سو روپیے پانچ سو روپیے فائننس منسٹر صاحب سے میں اس لیے مخاطب ہو رہا ہوں کہ یہ میرے شہر سے آتے ہیں اگر دیش کے فائننس منسٹر صاحب میں آپ کو کہتا ہوں لیجئے ایک نام بھی نوٹ کریے گا سلوشنا گڑپا ستر سال کی مہیلہ ہے اورنگ آباد میں رہتی ہے سلوشنا گڑپا فائننس منسٹر صاحب نوٹ کریے آپ اورنگ آباد شہر سے ہی آتے ہیں اس کو کتنی پینشن دی جاتی ہے دھائی سو روپیے ستر سال کی کوئی بچہ نہیں ہے دھائی سو روپیے کے اندر وہ اپنا گھر کا بسرہ کرے گی میرا یہ کہنا ہے کہ پینشن سکیم کے اندر آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے وہ پیسے سے ای پی ایس نائنٹی فائیف کے پچھلے کئی سالوں سے اور ہر ایم پی کو ان لوگوں نے خون سے اپنا لیٹر لکھ کر آپ کو نویدن دیا ہے کہ ہمارے لیے کچھ تو بھی کریے گا کر کے آپ کے پاس بھی دیئے ہیں آپ کی بھی فوٹو چھپی تھی اس میں دوسرا یہ ہے کہ آپ ای ای ایم آئی کے ریٹس تو بڑھا رہے ہیں ہوم لے ان کا ریٹ بڑھ گیا ویکل لون کا ریٹ بڑھ گیا آپ ایف ڈی کا ریٹ کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ یہ ریٹس کے اندر تو بڑی آسانی کے ساتھ فیصلہ لے لیتے ہیں لیکن ایف ڈی کا ریٹ جب بڑھانی کی بات آتی ہے تو آپ اس کے اندر کوئی فیصلہ نہیں لیتے ہیں آپ ایڈوکیشن کے لیے پیسہ مانگ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر سکول میں ٹیچر نہیں کالیج میں لیکچرر نہیں اور اگر اسپطال کے اندر ڈاکٹر نہیں تو وہ امارتے کسی کام کی نہیں ہے اگر وہاں پر اگر آپ کے پاس فیکلٹیز نہیں ہے اور یہ بھی میں منگھڑت نہیں بتا رہا ہوں آپ ہی نے جواب دیا ہے سرکار نے لکھت میں جواب دیا ہے یونیورسٹیز کے اندر سنٹرل یونیورسٹیز کے اندر پروفیسرز کتنی پروفیسرز کی کتنی ویکنسی ہے سکس تھاؤزن وان ہنڈرڈ ان ایٹی پروفیسرز کی ویکنسیز ہے آئی آئی ٹیز اور آئی آئی ایمز بہت سارے بی جے پی کے ہمارے سدسیوں نے کہا کہ دیکھئے ہمارے راج کے اندر ہم کتنے آئی آئی ٹیز اور آئی آئی ایمز بنا رہے ہیں امارت بنانے سے تعلیم نہیں پہنچائی جا سکتی ہے اس کے لیے آپ کو لیکچررز کی ضررت رہے گی آئی آئی ٹیز کے اندر چار ہزار پانس سو دو لیکچررز پروفیسرز کی ویکنسیز ہے آئی آئی ایمز کے اندر فور نائنٹی ٹی ویکنسیز ہے دوسرا یہ ہے ایک بہت اہم سوال دو ہزار پندرہ کے اندر آپ نے پردان منتری آواز یوجنا شروع کی ہم نے سواگت کیے پورے دیش نے سواگت کیا کہ ہر بے گھر کو گھر ملنے والا ہے اور پردان منتری صاحب کا ایک بھاشن بھی ہے جس میں انہوں نے خود نے کہا ہے یوٹیوب کے اوپر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزار باویس تک ہم ہر بے گھر کو گھر دیں گے فائنس منسٹر صاحب آرنگ آباد سے ہے پچاس ہزار لوگوں نے اپلائی کیا ہے پچھلے چھ سال سے آج میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں ایک سادہ ایٹ تک نہیں پڑا ہے بیلڈنگ بنانے کی تو بات چھوڑیے گا آپ سادہ ایٹ نہیں پڑا ادھیکش مہدہ صرف ایک منٹ ایک سادہ ایٹ تک نہیں پڑی ہے دوسرا یہ ہے ادھیکش مہدہ جاتے جاتے اس ملک کو ہم نے کل کے دن فائنس منسٹر میڈم کہہ رہے تھے کہ فاسٹس گروئنگ ایکونومی ہے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں اگر آپ اتنے بڑے مائنورٹی کے طبخے کو اگر آپ پیچھے رکھیں گے اور آپ یہ امید کریں گے کہ دیش چلے گا آگے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ ہماری پری میٹرک سکولرشپ بن کر دے رہے ہیں آپ ہماری مولانا آزاد ریسرچ فیلوشپ آپ بن کر دے رہے ہیں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر مائنورٹیز کو ہم پیچھے رکھیں گے تو دیش آگے بڑھے گا دیش کو ہم بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب ہی کا ساتھ اور سب ہی کے نکاس کے بارے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے